سب سے پہلے آپ کوئی بھی اپنا پروزر اوپن کریں چیز کہ پروزروں کو اوپن کرنے کے بعد آپ وہاں لکھیں fitfitone.com تو آپ کے سامنے اس طرح website اوپن ہو جائے گی وہاں لاغن پر کلک کریں گے جیسے ہی آپ لاغن پر کلک کریں گے تو آپ کے سامنے اس طرح لاغن ڈیش بوٹ آ جائے گا وہاں آپ اپنا یوزر نیم اور پاسورٹ ڈالیں اور لاغن پر کلک کریں گے جیسے ہی آپ لاغن پر کلک کریں گے تو کچھ اس طرح کا ڈیش بوٹ آئے گا ڈیش بوٹ کے میں تفصیل آپ کو اٹھاتا چلوں گے یہاں جتنے بھی آپ نے انویسمنٹ کیے ہیں جو آپ ریفر بونس کے ذریعے ال کر چکے ہیں آپ کا کون سا رینک ہے دے دی آپ کی اتنی انکم آ رہی ہے جو ایگریمنٹ کے حساب سے آپ کو ملنی تھی پینڈنگ کلیرنس آپ کو شہ ہوتی ہے ٹریڈنگ بونس شہ ہوتا ہے اور اویلیبل بینلس شہ ہوتا ہے میں اس کی تھوڑی سے آپ کو ڈیلن دے دوں یہ تو میں نے آپ کو اٹھا دیا یہ ایگریمنٹ آپ کا ہوتا ہے کہ آپ کے انویسمنٹ پر 0.50% آپ کو بلنا ہے یہ بیسیکلی وہ ایرنگ آپ کی شہ ہو رہی ہوتی ہے پینڈنگ کلیرنس کے ہوتی ہے کہ جو آپ کا ڈیل مہوٹ آ رہی ہوتی ہے اگر وہ 10 ڈالر سے کم ہے وہ پینڈنگ کلیرنس میں ہوتی ہے جب تک وہ 10 ڈالر نہیں ہوتے آپ اس کو پرانسفر نہیں کرتے وہ پینڈنگ کلیرنس میں رہتے ہیں اور اس کے علاوہ جو آپ کو بونس ایرنگ کلیرنس ملتا ہے وہ بھی بیسیکلی ساتھ دن کے لیے پینڈنگ کلیرنس میں ہی شہ ہوتا ہے اس کے بعد آپ اس کو آ کے ٹرانسفر کر سکتے ہیں ٹریڈنگ بونس کیا ہوتا ہے ٹریڈنگ بونس یہ ہوتا ہے کہ کچھ کمپنی آپ کو ٹریڈنگ بونس کی مد میں بھی دیتی ہے جس کے لیے آپ بریک ٹریڈ کر سکتے ہیں اور آج کل بھی مام اکانٹ کا سسٹم چاہ رہا ہے اس کے لیے پینڈنگ آتی ہے وہ بھی بیسیکلی ٹریڈنگ بیلنس میں شہ رہی ہوتا ہے اور تیسری نمبر پہ اویلیبل بیلنس ہے اویلیبل بیلنس ہوتا ہے جو تمام پروسس سے گزرنے کے بعد اینڈ پہ آپ کے ویٹرال میں شہ رہا ہوتا ہے بھی بیسیکلی اویلیبل بیلنس ہوتا ہے جس کو آپ ویٹرال لے سکتے ہیں چلیں اب سٹیپ پہ سٹیپ یہ سارے فیچرز دیکھ لیتے ہیں سب سے پہلے آتا ہے نیٹ ورک نیٹ ورک میں آپ دیکھیں تو اس کے سب مینیو میں چار اپشن ہیں سب سے پہلے ہے ایڈ نیو ممبر ایڈ نیو ممبر پہ کلک کریں گے تو آپ کے سامنے کچھ اس طرح فارم گاتا ہے اس میں آپ ممبر کا نام ای میل آئی ڈی فون نمبر اور لیفٹ یا رائٹ پہ آپ نے لگانا ہے اس کے بعد سممٹ کریں گے تو اس ای میل آئی ڈی پہ ممبر کے لوگو بھیل جائے گی جہاں آپ کے لیفٹ یا رائٹ جو آپ نے سٹیکٹ کیا ہوگا اس کی لنک دی ہوگی کہ وہ وہاں سے جوائن کر سکتا ہے دوسرے نمبر پہ آتا ہے ٹری ٹری پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ آپ کے لیفٹ کون سی ٹیم چال رہی ہے اور رائٹ کون سی ٹیم چال رہی ہے اس طرح آپ اس کو تفصیل سے دیکھ سکتے ہیں تیسرے نمبر پہ آتا ہے نیٹ ورک ایکسپلورر اس میں بھی اس بیسیکلی سیم چیز ہے جب آپ نے ٹری میں دیکھتی تھی بس اس میں فرق ہی ہے کہ اس میں ساتھ آپ کو پوائنٹ نظر آ رہے ہوتے ہیں کہ لیفٹ ٹیم میں کتنے پوائنٹ ہیں اور رائٹ ٹیم میں کتنے پوائنٹ ہیں چوتھی نمبر پہ آتا ہے ڈاؤن لائن ممبرز ڈاؤن لائن ممبرز میں آپ کے سامنے وہ ممبرز ہو رہے ہوتے ہیں جو آپ کے نیچے ٹیم میں جوائنڈ ہیں ٹھیک ہے بیسیکلی اس میں جو اچھی چیز ہے وہی ہے کہ آپ اپنے جو ٹیم ہے اس کی ایم ایل ایڈی لے کے وہاں ان کو کمیلکیشن کر سکتے ہیں وہ کس کے سپونسر ہیں وہ آپ دیکھ سکتے ہیں لیف سائیڈ پہ یا رائٹ سائیڈ پہ وہ آپ دیکھ سکتے ہیں اس کا مجودہ رائنگ کونس ہے اور وہ کس ٹیٹ کو جوائن ہو آتا ہے یہ آپ سٹیپ بائی سٹیپ ساری چیزیں یہاں سے دیکھ سکتے ہیں اس کے علاوہ اکاؤنٹ آتا ہے اکاؤنٹ میں سب سے پہلے آتا ہے بونس اکاؤنٹ بونس اکاؤنٹ میں اگر آپ دیکھیں تو یہ بیسیکلی یہاں آپ کے بونس آ رہے ہوتے ہیں جو جو آپ کے بونس شور رہے ہوتے ہیں وہ یہاں شور نہیں ہوتے ہیں اس میں ایک یہ چیز سمجھنے والی ہے کہ جو بھی آپ کا بونس آ رہا ہوتا ہے وہ ساتھ دن کے ٹرانسٹ میں لگتا ہے اس کے بعد آپ کو یہ اویلیبل بیلنس میں آ جاتا ہے ٹھیک ہو گیا تو یہاں آپ یہ ساری چیزیں دیکھ سکتے ہیں اس کے علاوہ ارننگ اکاؤنٹ میں کیا ہوتا ہے کہ جو آپ کا ڈیلی بونس آ رہا ہوتا ہے وہ یہاں آپ کو شور رہا ہوتا ہے جو اگر آپ کو اینڈ بھی شور نہیں ہو رہا ہوتا اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے اس کو مام اکاؤنٹ میں شفٹ کر دیا ہے اس کی ارننگ جو ہے وہ مام اکاؤنٹ میں جا رہی ہے تو یہ دیکھیں آپ 9.1 ہے جیسے یہ 10 ڈالر ہوگا آپ اس کو کلیر جب ٹرانسفر کریں گے تو یہ پینڈنگ میں نہیں بلکہ اویلیبل ویلس میں شو ہو جائے گا اور انڈ پہ ہے آوارڈس آوارڈس میں یہ ہوتا ہے کہ جو بھی آپ آوارڈ اچھیو کرتے ہیں چیک ہے وہ آوارڈ سٹیپ بائی سٹیپ یہاں ایک مارک ہوتے رہتے ہیں اور یہ لیچے سے شفٹ ہوکے اوپر ارنڈ رنگ یا ارنڈ آرنڈ سیلوی پہ یہ شو ہونے کا بھی جاتے ہیں اور سب سے موش اپورٹنٹ جو ضروری سمجھانے والی چیز تھی وہ ہے ای والٹ ای والٹ میں کیا ہوتا ہے جو پینڈنگ کلیرنس بیسیکلی آپ کی شو ہو رہی ہوتی ہے ارنڈ میں یا کیونکہ بیسیکلی آپ کی دو درہ کے کاؤنڈ چال رہے ہیں ارنڈ بونس والا اور بونس اکاؤنڈ والا ارنڈ بونس وہ ہوتی ہے جو آپ کی سیلوی چال رہی ہوتی ہے سوری ڈیلی بونس چال رہا ہوتا ہے تو یہاں جیسے دس ڈالروں آپ یہاں سے دس ڈالر لکھنے کے بعد ایڈ فانڈ کر کے تو یہ مو یہاں لے سکتے ہیں اسی طرح جو آپ کی بونس آ رہے ہوتے ہیں وہ بھی یہاں آپ انٹر کرنے کے بعد ایڈ فانڈ کر کے یہاں لے سکتے ہیں جب یہاں آپ فانڈ ٹرانسفر کر جائیں گے تو وہ جو پینڈنگ کی وہ کلیرنس ہو جائے گی وہ کلیرڈ شو ہو گا اور وہ بیلنس بیسیکل کے لئے آپ کو یہاں شو ہو گا یہاں شو کرانے کا مطلب یہ ہے کہ آپ ان دس پوائنس میں سے اگر ڈریکٹ پریڈ کرنا چاہتے ہیں اپنی بھی آفیت وہ آپ کر سکتے ہیں تو اس کے بعد اگر آپ نے یہ ویڈرال لینا ہے یہ والا بیلنس تو آپ نے ٹرانسفر فانڈ کرنے کے بعد دکھنے بھی ویڈرال لینا ہے وہ یہاں لکھنے کے بعد ٹرانسفر فانڈ پر کلک کریں گے تو یہ آپ کی جو پیسے ہوں گے وہ مائی ویڈرال میں چلے جائیں گے یعنی آپ کو یہ پہ مڑیاں شو ہونے شکل ہو جائے گی اس کے بعد آپ کے پاس دو آپشن ہیں پہلا آپشن یہ ہے کہ آپ اس کو رینویسٹ کریں تو یہ پیسے آپ کے رینویسٹ ہو جائیں گے اور آپ کے اوریجنل اکاؤنٹ میں شو ہونے شکل ہو جائیں گے اور اس بھی آپ کو آپ کو بونس ملنے شکل ہو جائے گا دوسرا یہ ہے کہ آپ بینک ٹرانسفر پرفیکٹ منی یا بیٹ کوئن کے لیے آپ ویڈرال لے سکتے ہیں ان تینوں کا ویڈرال لینے کا طریقہ کیا ہے کہ یا آپ کے پاس بلیک چین کا اکاؤنٹ ہونا چاہیے یا آپ کے پاس پرفیکٹ منی کا اکاؤنٹ ہونا چاہیے اور یا آپ کے پاس کوئی اپنا بینک اکاؤنٹ ہونا چاہیے تو اگر آپ بیٹی سی پہ لینا چاہتے ہیں تو کتنے ویڈرال لینے ہیں وہ ماؤنڈ لکھیں یہاں آپ نے بیٹی سی والٹ کا اڈریس لکھیں جو کچھ اس شیپ میں ہوگا اس کے علاوہ آپ پن لکھنے پن کا طریقہ ہی ہوتا ہے کہ آپ سینڈ پی ٹو ای میل کریں گے جو آپ کی ریجسٹرڈ ای میل ہوگی اس پر پن آئے گی چھے آٹھ ڈجٹ کی اس کو یہاں اس طرح کچھ ہوگی چھے ڈجٹ کی وہ لکھنے کے پاس آپ سب میٹ پہ کلک کریں گے تو آپ کا جو پہ ٹراؤل ہوگا وہ لگ جائے گا اور وہ ٹو 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 ٹاورز میں کلیر ہو جائے گا چھے تو ہمیں آپ کو شارٹ سائز کا سمجھا دیتا چلیں یہ بیسک چیزیں آپ کو پتہ ہی ہوں گے لیکن پھر بھی اگر آپ کو یہ مزید جاننا ہے کہ یہ کس طرح بلاکچین کا والٹ پرگریس اور پرفیٹ مانی کا والٹ پرگریس لے کے آپ یہاں لگا سکتے ہیں تو کمیٹ سکچن میں کمیٹ ضرور کیجئے گا انشاءاللہ میں سے ایک ویڈیو بنا دوں گا ٹھیک ہو گیا تو اوڈراؤل کے مطلب زیباق نیکسٹ انشاءاللہ الگ سے ایک ویڈیو بنا دوں گا تو مام اکانٹ ایک بسکلی اس کی سروس ہے پیٹ کرپٹون کی دوسرے لفظوں میں اگر آپ نے اس کی اپنیابی میں یا سان لفظوں میں سمجھ جاؤں تو یہ بسکلی آپ کا فکس رپوزٹ ہے یعنی آپ کوئی اماؤنٹ یعنی کہ کوئی ایک پارٹیکلر پیککیج اماؤنٹ پارٹیکلر پرسنٹیج کے حساب سے مقصود دنوں میں جو نائنٹی دیرز یا تین ماہ چھ ماہ یا ایک سال کے لیے آپ فکس کروا سکتے ہیں اور جو اس کا پروفٹ ہوگا وہ آپ کو آتا رہے گا یہ بسکلی امام اکانٹ ہے جو یہ اپشنل ہے کہ وہ کمپلسری نہیں ہے آپ نے یوز کرنا چاہیں مرسی نہ کرنا چاہیں بائی ڈپوزٹ میں یہ ہوتا ہے کہ اگر آپ پروفٹ کرنا چاہیں یہ جو ان کا اکانٹ ہے آپ نے پروفٹ اپس میں پروفٹ کرنے کے بعد یہاں جو آپ نے پل لگانی ہے پروفٹ کرنے کے بعد یہاں پل لگانی اور وہoliیاب ہے پروفٹ اپینیقی نہیں تیا مگا اس کے لایوہ next آجاتا ہے کلائنٹ سپوٹ یہ جو بٹ کرپٹون کی مین خصوصیت میں سے ایک جو ڈپیسیفک اس کی خصوصی سلشیت میں کہوں گا وہ یہ ہے کہ ان کا جو کلائنٹ سپورٹ سسٹم ہے وہ بڑا اچھا ہے آپ کوئی بھی ان کو پویسٹن کریں ٹھیک ہے پویسٹن میں اگر کونٹ کے لیٹرد نیٹورک کے لیٹرد فائل کے لیٹرد یا اس کے علاوہ تو آپ پویسٹن کرنا چاہتے ہیں تو آپ تفصیل سے دیکھیں تو آپ کو یہ فوراں ریپلائی کرتے ہیں جیسے یہ ایک دو ان کو میں نے ریپلائی کیا اور انہوں نے فوراں اس کا سالو کیا اس کے علاوہ ریفر فرینڈ میں یہ آتا ہے کہ آپ یہاں سے اپنی لیٹھ لنک اور رائیڈ لنک کپی کر سکتے ہیں اور جو جو لوگ آپ اس لنک کے ذریعے جوائن ہوں گے وہ دیچھے آپ کو شو ہوتے رہیں گے آپ ان کو چیک کر سکتے ہیں میسنجر ایک آپ شنید نے انکالا ہے ابھی یہ میرے مزدیک تو یہ سکسیس ہول نہیں ہے لیکن شاید ان فیچر یہ پیدا ہو اس کا طرقہ کاری ہے کہ آپ کو محسل کرتے ہو آپ نے یہ اسلام کا میسلج بھیج دیا اب جو بھی آن لائن ممبر دیکھے گا وہ جواب دے گا اگر آپ کو چک بات کرنی ہے کمیونکیشن کرنی ہے تو کسی بھی ممبر جو آپ کو میسلج کا ریپلائی دے گا وہ آپ اس میں آن یہاں کیا کمیونکیشن کر سکتے ہیں تو نیکسٹ اپشن ہے میڈاکومنٹ میڈاکومنٹ کیا ہوتا ہے یہ بیسکلی کی آئی سی ہے کی آئی سی کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے یہ ساری چیزیں ویریفائی کروانی ہے تاکہ آپ کا ٹاؤنگ 100% ایکٹیو ہو جائے اور آپ کو بڑھراز میں کوئی ایشیو نہ ہو ای میں تو آپ کی فورم ویریفائی ہو جاتی ہے اس کے بعد فون نمبر ہوتا ہے یہ آپ نے پن سینڈ کرنے کے بعد اپنا فون نمبر ہوتا ہے وہ ویریفائی ہو جاتا ہے سی این ای سی پاسکورٹ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ نے اپنے سی این ای سی کو ایک پیج پر فرانٹ اور بیک لگانے کے بعد اس کی جو سکرین شارٹ ہے وہ اپلوڈ کرنی ہے تو وہ جو پڑا جا سکے اس کے بعد سلفی میں ہوتا ہے کہ آپ نے اپنے ایڈی کارٹ کی پکچر ہاتھ میں اٹھانے کے بعد اپنے ایڈی کارٹ کو سامنے رہا کے ہاتھ میں اٹھائیں اور سلفی لیں اور سلفی اس طرح لے کے اس کا نام اور آپ کا آئی ڈی جو نمبر ہے وغیرہ یہ وہ سارا پڑھا جا سکے تو یہ گروپ رہ لیں نیکسٹ فینک سٹیٹمنٹ ہوتی ہے آپ اپنے بینک سٹیٹمنٹ کا سکرین شارٹ لیں جس میں آپ کا اکاؤن نمبر، ایڈریس، نام وغیرہ پڑھا جا سکے تو اس کو آپ اپلوڈ کریں اور اینڈ پہ ہوتا ہے یوزر اگریمنٹ یوزر اگریمنٹ جو کہ آپ کو مل جائے گا اگر نہیں مل رہا تو آپ بیٹ کرٹون کے ایپ ڈاؤنلوڈ کرنے کے بعد پی ڈی ایف سکشن میں سے بھی اس کو ڈاؤنلوڈیبل یوزر اگریمنٹ کو ڈاؤنلوڈ کر سکتے ہیں اگر کمپلیٹ ڈاؤنلوڈ کرنے تو یہاں سے بھی آپ کلک کر کے ڈاؤنلوڈ کر سکتے ہیں تو اس کو اپنے سائن کریں اور یہاں پہ اپلوڈ کر رہے ہیں یہ ساری کے وجہ سیپ کمل کرنے کے بعد آپ کا اکاؤن ڈر پرسنٹ ویریفائیڈ ہو جائے گا اور اینڈ پہ اپشن آتا ہے پروفائل کا پروفائل میں ہی ہوتا ہے کہ آپ کی جتنی بھی پروفائل ہے وہ ساری یہاں شور ہی ہوتا ہے آپ کا لیفٹ بیلنس رائٹ بیلنس آپ کا نام یہ وہ ساری چیزیں یہاں آپ چیک کر سکتے ہیں